شرک کی دو قسمیں ہیں شرک اکبر اور شرک ازگر یعنی بڑا شرک اور چھوٹا شرک یعنی شرک اکبر کیا ہے اللہ کی جات، عبادت، اس کی صفات کے اندر دوسرے کو شرک کرنا ہے شرک اکبر یعنی بڑا شرک ہے تو شرک اکبر کہلاتا ہے شرک اکبر کا جو مرتقیب ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی جو شرک اکبر کر دیتا ہے یعنی اللہ کی جات میں اس کی صفات میں اور اسی طرح اس کی عبادت کے اندر کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے کہ اس کی جات کے اندر کے اللہ کے علاوہ اسی جات دوسری بھی ہے یا اللہ کے علاوہ اس کی بھی عبادت کر سکتے یا ایسی صفات یعنی یہ اللہ کے جو صفات ہیں کہ اللہ پیدا کرتا ہے تو یہ بھی کرتا ہے اللہ مخلوق یہ کرتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے اللہ موت دیتا ہے تو یہ بھی موت دے سکتا ہے تو اللہ کی جو صفات ہے اس صفات کے اندر جو 99 صفات ہے اس کے اندر کسی کو شریک کرنا یہ شرک اکبریں بڑا شرک کہلاتا ہے اور اس کا کرنے والا یہ دائر اسلام سے کھاری ہو جاتا ہے یعنی یہ جو شرک اکبریں اس کا ٹھیک آنا ہمیشہ کی جہنم ہے اس کے تعلق سے اللہ نے کچھ قرآن میں فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر صدرہ میں اللہ فرماتا ہے ماں کائنا مشرقینہ کہ مشرقین کا کام نہیں کہ اللہ کی مزیدوں کو آباد کرے کیا کہ مشرقوں کا ایک کام نہیں ہے خوشکون مشرق کی جو اللہ کے ساتھ میں شریک کرتے ہیں اس کی اجازت صفات اور عبادت میں شریک کرتے ہیں تو ان کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجد کو وہ آباد کرے اس حال میں کہ اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دے رہے ہوں یعنی یہ سارے عامال ان کے جایا ہو گئے یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے یعنی ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان کا جو ٹھیکہ نا دائی میں جہنم ہے وہ شرک اکبر کہلہ ہوا کچھ ایسے دگر امور ہے جس کے لئے حدیث میں شرک کا لفظ استعمال جن کے تعلق سے ہوا ہے مثلا ریا گیراللہ کی قسمیں کھانا اور اسی طرح یہ کیا ہے یہ شرک ازگر کھلاتے ہیں یعنی چھوٹے شرک کھلاتے ہیں لیکن شرک جو ازگر ہے اس کا جو ہے مرتقیب جو ہوتا ہے دائر اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن البتہ یہ گناہ کبیر آقا مرتقیب ہو جاتا ہے یعنی یہ گناہ کبیر آقا جاتا ہے کیوں کیا کہ ریا کرنا یعنی اللہ کے علاوہ اور کسی کو دکھانے کے لئے عبادت کرنا یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کو دیکھ لے تو وہ کیا کرے کہ اس کو دکھانے کے لئے اچھی نماز پڑھنے لگ جائے تو یہ کیا ہوگیا ریا ہوگیا یعنی اس نے خالص عبادت اللہ کے لئے نماز اللہ کے لئے لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نماز کو دوسرے کو دکھانے کے لئے کہ یہ دیکھ رہے تو میں اچھی نماز پڑھوں لمبے سسدے کروں لمبے قیام کروں تو یہ کیا کہ یہ ریا کیا لیکن اس کو کرنے والا حالانکہ چھوٹا سرک ہے لیکن یہ بڑے شرک کی طرف جا سکتا ہے اس کی طرف اس کو لے جائے جا سکتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ جیسا تو نہیں ہے لیکن یہ چھوٹا سرک ہے اس سے اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر یہ کہہ سرک اکبر کا بائیس بن سکتا ہے تو توبہ کرنا اس سے یہ بھی یاد رہے کہ شرک خفی سے مراد یہاں پر یہ خفی یعنی ہلکا شرک ہے جو کسی انسان کے اندر چھپی ہوئی کیفیت کا نام یعنی کیا ہوتا ہے کہ شرک خفی یعنی ریا جو ہوتا ہے یہ جاہری طور پر نہیں دیکھتا کیونکہ اس کے اندر ہے اس کو خود کو معلوم ہے کہ میں عبادت اللہ کیلئے کر رہا ہوں یا پھر کسی کو دکھانے کیلئے کر رہا ہوں تو یہ خفی شرک ہے تو یہ بھی جروری ہے کہ یہ شرک کے اگبر بھی ہو سکتا ہے جیسا ہم منافق کیا کرتے تھے کیوں منافق کے اندر وہ کیا کرتے تھے کہ جاہری طور پر تو مسجدوں میں آتے تھے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے صفوں میں آ کر نماز پڑھا کرتے بلکہ اول صف میں آتے تھے وہ پہلے آ جائے کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے لیکن یہ پھر کیا ہوا کہ یہ ریا کرتے ہیں کیوں کیا کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں کیا تعلق سے ان کے تعلق سے فرمایا کہ منافق جو ریا کرتے ہیں یہ دکھانے کے لئے وہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ اگر وہ کرتے ہیں تو یہ ریا کاری بھی شرک میں چلی جائے اگر وہ اس کے لئے توبہ نہیں کرتا وہ پلٹتا نہیں ہے تو یہ شرک کی دو قسمیں ہیں یعنی شرک اکبر یعنی بڑا شرک جس سے دائرہ اسلام سے خارج جاتا ہے وہ اسی طرح چھوٹا شرک یعنی کہ شرک ازگر اس سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کو توبہ کرنا اس پر لازمی ہے